اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے جس گاڑی کا ریویو لے کر آیا ہوں یہ گاڑی ہے ٹویٹا کرولا ایکس الائی دو ادر سترہ کا موڈل ہے نیو شیب میں یعنی کہ جو ائر بیکز والی گاڑی ہے دو ادر سترہ میں انہوں نے جی ایل ای ایکس الائی میں ائر بیکز دیئے تھے لیکن یہ جو ایکس الائی ہے اس کو فل جو اس کی لوک کا ہے وہ گرینڈی کی بنائی گیا ہے اس میں الائی ویل گرینڈی والے ہیں بیک سیڈ پہ جو ہوتا ہے جہاں پر جی ایل ای لکھا ہوا ہوتا ہے وہ مونوگرام اتار کے وہاں پر جو ہے گرینڈی کا لگایا گیا ہے ال سی ڈی وغیرہ بیک لائٹس یعنی کہ فل سمان اس گاڑی میں لگا ہوا ہے بمپر ٹو بمپر جینوان ہے لاہور کی اس میں ریجسٹریشن ہے سو میں اس ایکس الائی کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں دو ادر سترہ کا موڈل ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے زوار موٹرز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے گھنٹی کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی طلاب کو ملتی رہے اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں اور لاکھوں کسٹمر بنانا چاہتے ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام پر اپنی گاڑی کا ایڈ پوسٹ کر دیں آپ کی گاڑی کا ایڈ لاکھوں لوگوں کو دکھایا جائے گا اگر آپ ٹریکٹرز کے لورز ہیں تو ہمارے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک اور ہماری ویب سائٹ کی لنکس آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائیں گی سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ٹویٹا کرولا ایکس ایل آئی دو ہزار سترہ مادل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے ٹویٹا کرولا ایکس ایل آئی میں آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ گاڑی جو ہے کافی نیٹ ان کلین ہے بمپر تو بمپر جین ون ہے فورٹی تھری تھوزن گاڑی کی جو ہے نا یہ اریجنل میلے جائیں سو گاڑی کی میں فرنٹ پہ آگئے ہوں فرنٹ سے آپ گاڑی کی پوری لوگ دیکھ سکتے ہو فرنٹ میں سب سے پہلے جو ہے ہم اس گاڑی کا بمپر وزٹ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا جو بمپر ہے یہ اس کا جین ون ہے یا پھر آفٹر مارکیٹ ریپینٹ ہے تو بھائی یہ جین ون ہے درے مت بمپر بھی گاڑی کا جین ون ہے حالانکہ تین سال ہو چکے ہیں گاڑی کو لیکن گاڑی کی ایکسٹرا کیئر کی گئی اور یہ بمپر وغیرہ جو ہے نا گاڑی کی یہ اس کے جین ون ہے اور یہاں پر یہ جو فوق لائٹس ہے گاڑی میں یہ آفٹر مارکیٹ ہے یہ نیچے جو کرومنگ کا یوز کیا گیا ہے یا یہاں پر یہ جو یہاں پر لائٹس وغیرہ لگائی گئی ہیں یہ اس گاڑی کی آفٹر مارکیٹ ہے اس کے پاس جو ہے ہم اس کی یہ فرنٹ ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو یہ بھی ہمیں کافی اچھی کنڈیشن میں ملنے والی ہیں فرنٹ کا بمپر جو ہے یہ سکریچ لیس ہے اور ٹوٹل جین ون ہے یہ پورا آپ لوگ جو ہے فرنٹ بمپر دیکھ سکتے ہو فرنٹ بمپر اس کا ہمیں کافی نیٹن کلین ملنے والا ہے سو آپ نے اس کا پورا فرنٹ کا بمپر جو ہے یہ دیکھ لیا ہوگا سو اب جو ہے ہم اس کا بونٹ وزیڈ کر لیتے ہیں جہاں تک اس کے بونٹ کا تعلق ہے تو بونٹ بھی اس کا جو ہے یہ ٹوٹل جین ون پینٹ میں ہے یہ پورا آپ لوگ جو ہے اس کا بونٹ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اگر اس کی میں فرنٹ وینڈ شیلڈ کی بات کروں تو فرنٹ کی وینڈ شیلڈ کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے فرنٹ وینڈ شیلڈ بھی اس کی جو ہے ہمیں جو ہے ٹھیک ملی اور پوری گاڑی کی جو فرنٹ تھی یہ ہمیں ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ملی اب ہم اس گاڑی کی چلے جاتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں سو میں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ میں آگیا ہوں لیفٹ سائیڈ سے پوری گاڑی کے آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو لیفٹ سیڈ میں بھی گاڑی ہمیں کافی پیاری لکھ دینے والی ہے یہ نیچے سیڈ کٹ اس کے بعد جو ہے یہاں پر دور ہینڈل کے اوپر کرومنگ کا یوز کیا گیا ہے یہاں پر دور کے اوپر بھی کرومنگ کا یوز کیا گیا ہے یہاں پر بھی آفٹر مارکیٹ کرومنگ یوز کی گئی ہے اور نیچے جو ہے یہ سیڈ کٹ بغیرہ لگائے گئے ہیں اس میں مطلب کہ اس کو جو اس کی آؤٹ لکھ ہے نا وہ بالکل گرینڈی جیسی اس کو آؤٹ لکھ دی گئی ہے اگر میں اس کے اپنا الائی ویل کی بات کرو تو اس میں گرینڈی کے الائی ویل ڈالے گئے ہیں اور اس گاڑی میں ٹیر کی میں بات کرو تو ٹیر گاڑی میں بالکل برینڈ ڈیو انسٹال ہے ایک سو پچانوے پیسٹ آر پندرہ کا اس میں ہمیں ٹیر سائز مل جاتا ہے یہ گاڑی کا آپ لیفٹ سائیڈ میں فرانٹ فینڈر دیکھ سکتے ہو لیفٹ سائیڈ میں جہاں تک گاڑی کے فرانٹ فینڈر کا تعلق ہے تو گاڑی کا جو فرانٹ فینڈر ہے یہ اس کا ٹوٹل جین اور آپ کو کوئی ہلکا سا بھی سکریچ نظر نہیں آ رہا ہوگا اسی طرح سے لیفٹ سائیڈ میں ہم گاڑی کا فرانٹ دور کی بات کریں تو فرانٹ دور بھی گاڑی کا نیٹن کلین ہے یہ پورا آپ لوگ جو ہے فرانٹ دور دیکھ سکتے ہو فرانٹ دور کے فرانٹ دور کے اوپر کسی قسم کا کوئی سکریچ یا ریپینٹ نہیں ہے یہ گاڑی کا آپ جو ہے لیفٹ سائیڈ میں بیک سائیڈ کا دور دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ کا دور بھی گاڑی کا جو ہے نا یہ ٹوٹل جین وان ہے اس کی اوپر بھی کسی قسم کا کوئی سکریچ ری پینٹ بلکل نہیں کیا گیا اب ہم گاڑی کا بیک فینڈر کی بات کریں میں لیفٹ سیڈ میں ہوں تو لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا بیک فینڈر بیک سیڈ کا جو بمپرہ ہے یہ بھی جینوان ہے لیکن بمپر ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم گاڑی کا یہ فینڈر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں جینوان ہے بلکل اس کے بعد یہاں پر بلکل ہلکا سائی تھیں کہ آپ کو ڈینٹ فیل ہو رہا گا بلکل معمولی سے ہے اگر میں اس کی روف کی بات کرو چھت کی بات کرو تو آپ لوگ جو ہے اس کی چھت دیکھ سکتے ہو چھت بھی اس کی کافی نیٹن کلین پڑی ہے چھت کے اوپر کسی قسم کا کوئی ری پینٹ آ یا پھر اس کے اوپر کوئی سکریچ نہیں ہے یہ گاڑی کے آپ تو ہے ریئر سیڈ کی ونڈ شیل دیکھ سکتے ہو ریئر سیڈ کی ونڈ شیل بھی گاڑی کی جو ہے نا یہ بھی کافی نیٹن کلین ہے کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے سو اب ہم اس گاڑی کی بیک سیڈ میں آ جاتے ہیں سو بیک سیڈ میں اس کو بلکل فل گرینڈی کی لک دی گیا کیونکہ اس کی جو بیک سیڈ کی لائٹ ہے نا یہ بھی چینج کی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے گرینڈی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ون پینٹ ایٹ اوپر کرولا یعنی کہ اس کی آوٹ لوک کو فل گرینڈی بنایا گیا ہے اور اب جو ہے ہم اس گاڑی کے بیک سیڈ میں سب سے پہلے ہم اس کا بیک سیڈ کا بمپر دیکھ لیتے ہیں سو جہاں تک اس کے بیک سیڈ کے بمپر کا تعلق ہے فل سکریچ لیس ہے اور اس کے اوپر کوئی ری پینٹ نہیں ایک ہوتا ہے کہ ری پینٹڈ تو نہیں ہوتا لیکن گاڑی کے اوپر سکریچ آ جاتے ہیں تو ہلکا سا بھی آپ کو کہیں سکریچ نظر نہیں آ رہا ہوگا ریئر پارکنگ کیمرہ آفٹر مارکیٹ اس میں انسٹال ہے اس کے بعد اینڈ ریڈ ال سی ڈی بھی اس میں انسٹال ہے تو یہ اس سیڈان کی جو ٹرنگ کے اوپر والا حصہ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر بھی اس میں کسی قسم کا کوئی سکریچ یا ری پینٹ نہیں ہے بارال اس کے جو آنر تھے اس نے اس گاڑی کے ایکسٹرا کیئر کی گاڑی کی جو ریئر سیڈ تھی یہ ہمیں کافی نیٹن کلین مل رہی ہے یہاں پر آپ کو ہائی مانٹڈ لیپ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر کرومنگ کا یوز کیا گیا ہے آئی تھنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا سو گاڑی کی یہ بیک سیڈ بھی ہمیں ٹین بائی ٹین کریشن میں ملی اب ہم اس گاڑی کی جو رائیڈ سیڈ ہے یہ دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی رائیڈ سیڈ بھی بالکل سیم تو سیم جیسے ہم نے گاڑی کی لیپٹ سیڈ دیکھی یہ گاڑی کا آپ جو ہے بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو یہاں پر آئی تھنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا بالکل ایک معمولی سی لکیر ہے جس کے اوپر ہلکی سی کلم لگائی گئے باقی کوئی ریپینٹ نہیں ہے باقی کوئی اس میں سکریچ نہیں ہے یہ بیک سیڈ کا اس کا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا دور بیک سیڈ کا فینڈر بیک سیڈ کا فینڈر بیک سیڈ کا جو اس کا بمپر ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کلر بلکل اچھے طریقے سے میچ کر رہا ہے ٹوٹل جینوان ہے گرنٹی ہے تو دور کی میں بات کروں رائٹ سیڈ میں جو بیک سیڈ کا دور ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی گاڑی بلکل لش کنڈیشن میں ہے کسی قسم کا کوئی ریپینٹ وغیرہ نہیں ہے چار ٹیرز کی کنڈیشن گاڑی کی بلکل سیم ٹو سیم ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ گاڑی میں سیڈ کٹ کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے حالانکہ اس میں آفٹر مارکیٹ لگائے گئے ہیں یہاں پر بھی یہ کرومنگ کا یوز کیا گیا ہے ڈریور سیڈ والا دور بھی گاڑی کا ٹوٹل جینوان اور اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی ہلکا سا بھی سکریچ نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ پورا ڈریور سیڈ والا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دیکھنے کو ملا دیکھنے کو نہیں ملا تو یہاں پر یہ اس کے آپ جو ہے سیڈ میرر دیکھ سکتے ہو سیڈ میرر کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے اس کو اوپر بھی کرومنگ کا یوز کیا گیا ہے یہ گاڑی کا آپ جو ہے رائیڈ سیڈ کا فرنٹ فائنڈر دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جینوان ہے اب ہم اس گاڑی کا انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر میں سب سے پہلے یہاں پر اس کو آفٹر مارکیٹ جو ہے پاور ونڈو کیا گیا ہے سینٹر لوکنگ وغیرہ سیڈ ونڈوز کو لوگ کرنے کے یہاں پر بٹن آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے اس کے بعد جو ہے اس میں اگر میں بات کروں اس کی اپنا ڈیش بورڈ کی تو گاڑی کا جو ڈیش بورڈ وغیرہ ہے یہ بھی کافی نیٹن کلین ہے یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ جو ہے ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو ڈیش بورڈ گاڑی کا ایسے ہے جیسے آپ کسی نیو گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھتے ہو نیٹن کلین ہے کے بعد یہ گاڑی کے آپ لوگ میلج بھی دیکھ سکتے ہو تین تالیس ہزار کلومیٹر اس گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ ویل سٹیرنگ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ ایکسل آئی نیو شیپ میں ہے تو اس میں آپ کو سیفٹی فیچر میں دو ائر بیگز بھی مل جاتے ہیں ایک ویل سٹیرنگ کی اوپر اور دوسرا جو ہے پسنجر سیڈ میں اچھا اگر میں اس کی بات کروں یہاں پر سیٹ کور کی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر اس میں جو ہے لیدر کے اچھے والے سیٹ کور لگائے گئے ہیں یہ آپ اس کی سیٹ کور بغیرہ دیکھ سکتے ہو ریئر سیٹ ریئر سیٹ کے کور بھی بلکل نیو لگائے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے گاڑی کا روف کافی پیارا ہے یہ گاڑی کا پورا آپ جو ہے روف دیکھ سکتے ہو روف بھی گاڑی کا کافی نیٹن کلین ہے گاڑی کا بہرحال انٹیریئر کافی نیٹن کلین ہے انڈریڈ ال سیڈی انسٹال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اندر یہ سیٹ پوشش وغیرہ آفٹر مارکیٹ کی گئی ہے یہ دورز کے اندر بھی یہاں پر بھی جو ہے اس میں لیمز وغیرہ لگائے گئے ہیں اس کے بعد دو ہم اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ بھی دیکھتے ہیں پھر ہم گاڑی کا ٹرنک چیک کر لیتے ہیں لیکن پہلے ہم اس گاڑی کا پانچویں ٹیئر والا ایریا دیکھ لیتے ہیں پھر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کناریوں سے اکثر کلر اتر جاتا ہے اوپر گتے شریف کے یہ کام ہوتے ہیں رگڑنے سے باقی جو ہے اس کا یہ پانچویں ٹیئر وغیرہ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اندر جتنا بھی اس میں کلر ہے وہ اس میں جین ون ہے اب جو ہے ہم اس کی انجن دیکھ لیتے ہیں سو یہ اس گاڑی کا انجن ہے اور انجن بھی گاڑی کا کافی نیٹ ان کلین ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ انجن دیکھ سکتے ہو انجن بھی اس کا جو ہے بلکل آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہ دوہ در سترہ کا موڈل ہے یہ گاڑی کا سارا اندر سے آپ لوگ انجن کے پارٹس دے کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ گاڑی جو ہے یہ فسٹ ہینڈ یوز میں رہی ہے اور اس کے اونر نے اس کی کافی ایکسٹرا کے ائر کی بیٹری بغیرہ گاڑی میں بلکل نیو انسٹال ہے اور اندر سے جو انجن ہے انجن کی شیننگ دیکھ کے یہ فیلنگ نہیں آتی کہ یہ جو ہے کوئی یوزڈ گاڑی ہے دوہزر سترہ موڈل کی گاڑیوں کے جس طرح سے آپ لوگ ایک انجن دیکھتے ہو تو بلکل آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی اس میں یہاں پر آپ کو الارم سسٹم بھی دیکھنے کو مل رہا ہوگا روموٹ بغیرہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا جو ہے کنیکشن ہے سو اس کے بعد یہ نیچے سے آپ اس کے ریڈی ایٹر بغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو اگر میں اس کے انجن کی بات کروں تو ٹویٹا ایکسلائی جیلائی میں ہمیں سیمی انجن ملتا ہے وی وی ٹی آئی ٹیکنالوجی میں وان پینٹ تری لیٹر میں اگر میں اس کی میلج کی بات کروں تو یہ سٹی ایریا میں ہمیں تقریباً دس سے گیارہ اور لونگ پہ تیرہ سے چودہ کلومیٹر فی لیٹر کے حساب سے جو ہے میلج دیتا ہے یہ والا انجن یہ گاڑی کے اندر سے آپ لوگ بونٹ بغیرہ دیکھ سکتے ہو ہم میں اس گاڑی کی کنڈیشن کی اگر آپ کو بات کروں تو گاڑی بلکل بمپر ٹو بمپر ہمیں جینوان ملی گاڑی فل باڈی میں جو ہے سکریچ لیس ہمیں ملی اس گاڑی میں فوگ لائٹ سیٹ کور فرشی وغیرہ علائے ویل ال سی ڈی ریئر پارکنگ کیمرہ سیڈ کٹ یعنی کہ فل سمان اس میں گرینڈی کا لگایا گیا ہے تو اس گاڑی کی میلج بھی میں نے آپ کو بتا دی میں آپ کو پرائیس بتاتا ہوں لیکن اگر آپ لوگ یہ گاڑی خریدنا چاہتے اور جلد رابطہ کرنا چاہتے ہمارے ساتھ تو نیچے ڈسکریپشن میں جائیں وہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گی اس لنک کے تھرو آپ ہماری ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے وہاں پر اس گاڑی کی آپ پکچر بھی دیکھ سکتے اور وہاں پر آپ کو ایک ہمارا ویٹس ایپ کا نمبر مل جائے گا سو فوری آپ کو جو ہے فسٹ ریپلائی ملے گا اس ویٹس ایپ نمبر پہ تو اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے جو اونر ڈیمانڈ ہے یہ جس ڈیمانڈ ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں اس میں جو ہے بارگیننگ کا سپیس اویلیبل ہے آپ لوگ اپنی آفر دے سکتے ہو اس گاڑی کی ستائیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے ستائیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے لاہور کی ریجسٹریٹ ہے تمام ٹوکن پے ہو چکے ہیں کمپیٹ رائز نمبر پلیٹس اویلیبل ہے کوئی ڈاکومنٹس مس نہیں ہے پورے ڈاکومنٹس موقع پہ اویلیبل ہے وائٹ کلر میں فل سمان لوگ گا ہوا ستائیس لاکھ ڈیمانڈ ہے آپ لوگ اپنی آفر دیں یہ کوئی فینل ڈیمانڈ نہیں ہے اگر آج کا ریویو آپ کو پسند آیا ہے اور نیکس ٹیم آپ کس گاڑی کا یہاں پر ریویو دیکھنا چاہتے ہو یہاں پر یہ ٹویٹا کرولا جیلائی دوہدار چودہ مادل بمپر جینون کھڑی ہے اور بھی بہت سی گاڑی ہیں یہاں پر ہمارے پاس اویلے بالا ہے شوروم میں اگر آپ کسی بھی گاڑی کا ریویو دیکھنا چاہتے ہو تو کومنٹس میں مجھے بتا دینا انشاءاللہ نیکس ٹیم جو ہے میں اسی گاڑی کا ریویو کر دوں گا آپ اپنے ہوسٹ اپنے دوست زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ